یہ ایک طور پر مذہب کا اگر جائزے لیا جائے جیسے بودھ مذہب ہے یا ہندو مذہب ہے ان تمام مذہب میں ایک ایسی شخصیت کا تصور ہے کہ جو قیامت سے پہلے آئے گی یہی تصور اسلام میں بھی ہے کہ مہندی اور عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا آپ کے اس بارے میں کیا تصور ہے اب دیکھیں ایک آپ کا جو سوال میں یہ بودھز مذہب میں تو نہیں ہے جوڈائزم جوڈائزم ایک مذہب ہے اور ایک عیسائی مذہب ہے ان دونوں کے تصور ہے عیسیٰ علیہ السلام کا آنے کا جوڈائزم کا پہلے میں بتا ہوں پھر عیسائیوں کا بتا ہوں مسلمان کا کیا بات ہے جوڈائزم میں ایک اول ٹیسٹیمنٹ دیکھیں بائیبل بائیبل ہے بائیبل جو ہے نا وہ ڈیوائیڈڈ انٹو ٹو پارٹس اور اس کا جو پرانے عیدنامہ کہتے ہیں اس میں اور ایک نئے عیدنامہ ہے پرانے عیدنامہ میں اور نئے عیدنامہ کو ملا کے انہوں نے کرسچنز کی بائیبل سمجھ جاتی ہیں یہودی جو ہیں وہ اسے بلیف کرتے ہیں پرانے عیدنامہ کو وہ نئے عیدنامہ کو ایسیپٹی نہیں کرتے ہیں سمجھنا میری بات کا ہو تو پرانے عیدنامے میں وہاں پر ایک پیشنگوی لکھی ہوئے کسی مسئلہ کے آنے کی بہت ساری باتیں بس چھوڑا ہے جیسے یہ بائیبل ہے اس کو آپ بندہ ایسے مثال دینا آدھا ڈیوائیڈ کر دیں تو آدھی جو بائیبل ہے جس کو اول ٹیسٹیمنٹ کہتے ہیں پرانا عیدنامہ اس کے اندر جیوز بلیف کرتے ہیں نیو ٹیسٹیمنٹ جو جوڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ اسی کے اندر ہے وہ وہ عیسائی بلیف کرتے ہیں دونوں کو تو انہوں نے بائیبل بنائی مطلب وہ اول ٹیسٹیمنٹ کو بلیف کرتے ہیں اور نیو ٹیسٹیمنٹ کو ملا کے بائیبل پروڈیوس کری لیکن جوز کیا کر رہے ہیں ان کے پاس صرف اول ٹیسٹیمنٹ جس کی آدھی کتاب ہے بس وہ کہتے ہیں ہماری کتاب یہ کیونکہ ایسے سلام کو وہ نہیں مان رہے جوز تو وہ کیوں نہیں مان رہے وہ میں بتا رہتا ہوں کہ جب اپنے الفاظ بتا رہا ہوں اگزیکٹ نہیں بتا رہا ملتی جلدی الفاظ بتا رہا ہوں کہ ان کے پاس یہ ہے ایک پریشنگ ہوئی تھی کہ الائشہ ان کا حساب سے ایک پروفیٹ ہے جو اسمان میں چلے گئے اور پروفیسی یہ لکھی ہوئی ہے وہاں پر کہ وہ پہلے اسمان سے اتریں گے پھر وہ آئیڈنٹیفائی کرائیں گے کہ یہ عیسائی ہیں آپ سمجھ رہے ہیں یہ میں اپنے الفاظ بتا رہا ہوں آپ جا کے وہ اس کے مجھے کوٹیشنس پر یاد نہیں ہے تو یہ جب پیشنگ ہوئی لکھی ہوئی تھی وہ پیشنگ ہوئی لے کے جب بائیبل کے اندر یہ کلیم کیا عیسی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں مسیح صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو اس زمانے کے یہودی بائیبل میں ریکارڈ پڑھا ہوں میں یہودی نے جا کے پوچھا آپ جو ہمارے پر پیشنگ ہوئی ہے کہ پہلے اسمان سے اترے گا الائشہ الائیس وہ اسمان سے اترے گا پھر وہ آنکے پوائنٹ کرے گا عیسی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انہوں نے سوال کیا آپ مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں کیا الائیس کون ہے پھر کیونکہ ہمارے پاس تو یہ پیشنگ ہوئی الائیس نے اترنا اسمان سے کیونکہ اسمان پر چلا گیا تھا بائیبل کی بات کر رہا ہوں میں اول ٹیسٹ ہوں نہیں تو پیشنگ ہوئی جیس ko پیشنگ ہی تو مسیح اس جباحبی میں لکھا ہے انہوں نے کہا جون ڈا بیپٹیس جس نے ان کو بیپٹیز کیا تھا کہ لئے یہ جان ڈا بیپٹیس کی ہے یہ الائیس ہے صحیح ہے تو وہ صاحب جو تھے جیوس وہ گئے جان ڈا بیپٹیس کے پاس کہ اور میں مسیح ہوں انہوں نے کہا میں مسیح ساؤں اور جو جان ڈا بیپٹیس ہے وہ الائیس ہے وہ آسمن سے نہیں اترے بلکہ پیدا ہ گیا وہ الائس کی اس کی روح اس کے اندر الائس کی ہے یوں سمجھیں تو انہوں نے جا کے جان دی بیپٹس سوال کیا کہ آپ الائس ہیں انہوں نے انتہار کر دیا تو جیجز کہنے وہ الائس ہے وہ کہنے میں الائس نہیں ہوں تو یہ کانٹریڈکشن بایویل میں ہے تو انہوں نے کہا آپ مسیح سائیں �에서 بھی نہیں ہوں اب یہ دو کانٹریڈکشن آ گئی بایویل کے اندر اگزیس کر رہی آج بھی تو اب جن لوگوں نے جان دی بیپٹس کی بات مانی وہ جیوز ہیں انہوں نے عیسیٰ کو ریجٹ کر دیا سمجھ رہا میری بات کو جنہوں نے عیسیٰ اسلام کی بات اگلی بائی بیل کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے عیسیٰ اسلام کی بات میں نہیں وہ آج کرسچن ہیں سمجھ رہے بات تو جیوز جو تھے وہ آج اس جو مسیح صفحہ کو ریجٹ کر رہے ہیں تو وہ آج تک انتظار کر رہے ہیں کہ الائس اترے گا اور وہ پھر مسیح صفحہ کا بات آئے گا یہ ان کی بائی بل علی ایسی مراد حضرت عزیر علیہ السلام نہیں نہیں علی ایسی چھوئے ہیں وہ علی ایسی علی ایسی علی ایسی اس کا ملتا ہے علی ایسی ہے یہ تو ہو گئے والد تیسٹیمنٹ تو جیوز نے اس زمانے سے اپنی بائیبل کی وجہ سے ریجیٹ کر دیا کہ مسیحیسا جو بائیبل میں جو مسیحیسا تھے ان کو ریجیٹ کر دیا پھر پورا سلسل ہے وہ آج بھی جیوز اس کے انتظار کر رہے ہیں کہ اوپر سے الائس آئے گا اور پھر وہ identify جس کو کرے گا مسیح سا وہ مسیح سا ہوگا سمجھے بات یہ یہ یہودیوں کا concept آج بھی ہے لیکن انہوں نے کیا کیا اس بائبل کی prophecy کو زندہ رکھنے کے لیے continuous اس کا propenda کسی نہ کسی کو بناتے ہیں وہ سمجھے مسیح سا اور پھر کہتے ہیں یہ الائس ہے وہ اس کو پھر وہ condemn کر دیتے ہیں یہ تو ان کا حصہ ہے اب آئیے اب عیسائیوں کیا عیسائی جب بائبل میں عیسائی کا جو عیسی سلام کا ذکر ہے میں بات کر رہا ہوں دیکھیں جب میں بات کروں یہ یاد رکھیں میں قرآن سے سے کوئی ابھی تک بات نہیں کی میں نے bold testament بتایا اور new testament اب new testament میں کیا ہوا عیسیٰ نے جب مسیح لوگوں نے ان کو مال لیا مسیح سا کو اب ان کو وہ follow ان کے disciple بنے اور جو بھی ہوا ان کا پھر یہ مسئلہ ہوا کہ رومز کے رومنس تھے انہوں نے پھر ان کو crucify کرنے کی کوشش کی وہ کیا ہے detail میں میں نہیں جا ہوا لیکن سمجھ دیں اس جیسے سوٹ اسے crucify نہیں ہوئے لیکن ایک record ہے جس میں بائبل سے proof کر دیتے ہیں دیدہ صاحب کے crucify نہیں ہوئے لیکن کیا ہوا وہ اسمان میں چڑ گئے بائبل میں لکھا کہ اسمان میں چلے گئے کون عیس اسلام دو ورسز ہیں بائبل پہ جس میں لکھا ہے عیس اسلام اسمان میں چلے گئے اور بائبل میں لکھا وہ وہاں سے اتر کے آئیں گے یہ عیسائیوں concept ہے کہ وہ آئیں گے وہ اسمان سے اتر کے اسمان میں باقیلہ لفظ اسمان اور وہ اوپر چلے گا اور وہ وہاں سے اتر کے آئیں گے تو عیسائی جو ہیں وہ انتظار کر رہا ہے کہ عیسیٰ آئیں گے کیونکہ وہ زندہ ہیں اوپر اسمان میں وہ واپس آئیں گے کیونکہ ان کے حساب سے مر کے زندہ ہو کے اوپر چلے گے تو یہ عیسائی اسلام تو کرسٹین سے انتظار کر رہا ہے کہ وہ تھے عیسیٰ اسلام انہوں نے preaching بھی کری اور اس کے بعد فائنلی ان کو ماننی کوشی ہے وہ مر گئے پھر زندہ ہوئے پھر اسمان میں چلے گئے اور پھر وہاں سے وہ اتر کے واپس آئیں گے قیمت سے پہلے عیسیٰ سلام آئیں گے یہ عیسائیوں کا concept ہے وہ کہتے ہیں جیزیس is alive زندہ ہے ہر کرسٹین کے موہ سے آپ سنیں گے یور محمد صلی اللہ علیہ وسلم انٹرنیشنل میں یور محمد صلی اللہ علیہ وسلم is dead ہمارے عیسیٰ جو ہیں وہ زندہ ہیں وہ چلے گئے ان کو خدا اور خدا کا بیٹا بھی کہا یہ concept جو ہے عیسائیوں کا ہے تو عیسی جیوز بھی انتظار کر رہے ہیں کسی اور concept سے عیسائی بھی انتظار کر رہے ہیں concept سے اب یہودی اور عیسائی مسلمان ہوئے ہر زمانے میں مسلمان ہو رہے ہیں تو concept تو لے کے آ رہے ہیں تو سوال کے پر مسلمان پہلے کیا پہلے مسلمان کیا اور یہ concept لے کے آ رہے ہیں کہ عیسیٰ نے آنا ہے تو انہوں نے باقاعدہ باقاعدہ پتہ نہیں کس طریقے سے اس پہ ڈالنے کی کوشش کی قرآن کے اندر قرآن کے اندر ڈالنی سکے وہ وہ ان کی tradition بنی حدیث اس کو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عیسی مسیح آئیں گے سمجھ رہے آپ تو اب قرآن میں کیا لکھا ہے قرآن میں تو آنے کا لکھا ہوا نہیں ہے پہلے پوری بات سوال لیے پھر آپ سوال کریے قرآن میں کہیں نہیں لکھا عیسی اسلام نے آنا ہے لیکن حدیث میں لکھا MIKE اور حدیث میں یہ لکھایا ہے کہ پہلے آئیں گے مہادی اور عیسی اسلام اسمان پر جو گئے ہیں وہ اتریں گے وہی دیکھیں الائیس اور یہاں مہادی جویں آئیں پیدا ہوں گے اور عیسی اسلام اسمان سے اتریں گے امت ہی بنکے آئیں گے مہادی جو ہیں وہ ایڈنٹی فائی کریں گے عیسی اسلام کو یہ مہادی کبھی قرآن میں ذکر نہیں لکھا اچھا اب کیا ہوا کہ غلام احمد قادیانی جو ہیں جو قادیانی سکول آف تھوڑ کے لوگ ہیں انہوں نے اس سے پہلے بھاولہ ایک گروپ ایران کے اندر تھا انہوں نے بھی اسی تھیوری کو لائے سامنے بھاولہ نے کہا ان کے جو بھی تھے بزرگ انہوں نے کہا باب ہیں باب جو ہے وہ الائس کی طرح ہے وہ نیچے اترائے یا مہادی ہیں انہوں نے راستہ دیا بھاولہ کی روشنی بھاولہ کو ایران میں ایک گروپ تھا بڑھا ہوئے تھا بھاولہ کر کے یا پاکستان میں بھی ہے ان کا بھی یہ کونسپٹ ہے باب اور بھاولہ صاحب بھاولہ روشنی ہے باب جو دروازہ ہے کہ آپ آئیے صاحب پھر ہمارے پاکستان میں غلام احمد نے بھی یہ کہا کہ میں وہ احمد ہوں یا میں وہ مسیح عیسیٰ ہوں مسیح مہود ہوں دوبارہ پیدا ہو گیا ہوں مگر قرآن مجید میں عیسیٰ جو مریم کے بیٹے تھے وہ نہیں ہوں تو انہوں نے وہی فارمولا حدیث کو بھی اسٹیبلیش کیا جو لوگ حدیث کو مانتے ہیں انہوں نے ان کو اچھٹ کر لیا انہوں نے یہ اچھٹ کر لیا کہ یہ غلام بچ جو ہیں اس حدیث کو ماننے والے انہوں نے اچھٹ کر لیا کہ اسمان سے ہی ساں نہیں اتر رہے کیونکہ اس میں وفات ہو گئی ان کی اور یہ جو ہیں یہ وہ حدیث کو اچھٹ کر لیا وہ امتی بھی کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو ساری چیزیں حدیث میں لکھی ہے غلام بندہ اپنے کو اپنا لی غادیانی جیس کو نون مسلم ڈیکلیر کیا پاکستان اور صحیح کیا ہوئے انہوں نے اس طرح اس حدیث کو جسٹیفائے کیا قرآن سے ثابت کیا عیسیٰ السلام کی وفات ہو گئی اور پھر انہوں نے بلکہ ثابت کیا کہ انہوں نے تو باقیدہ اور بہت ساری بات غلط لکھی کہ وہ وہاں سے لے کے کشمیر میں آیا کشمیان کے ان کی مریم کے ان کی قبریں بھی ہیں وہ پوری انہوں نے اس چیئے ہو پتہ نہیں کیا 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 یہ جو کانسپٹ ہے یہودی اس طرح انتظار کر رہے ہیں عیسائی جو ہیں اس طرح انتظار کر رہے ہیں اور نام کے جو نیبل مسلمز ہیں جو کانسپٹ رکھ رہے ہیں مہادی اور عیسیٰ کا وہ بھی انتظار کر رہے ہیں غلام عمد قادی نے اپنے کو ڈیکلیر کیا ہوئے کہ میں وہ مسیح معاود ہوں میرے کو مان لو سمجھنے بات کو میں نبی بھی ہوں مسلمہود بھی ہوں اور عیسیٰ بھی ہوں مسلمہود مریم بھی ہوں پتہ نہیں کیا کیا ہوں یہ کنفیوجن ہو گیا تو قرآن مجید میں کیٹیگوریکلی میں آپ کو ایک آیت بتاتا ہوں اور بہت ساری آیتیں لیکن ایک مثال کے طور پر وَإِفْقَالَ عِسَبْنُ مَرْيَم جب کہا عِسَبْنِ مَرْيَمْ نے يَا بَنِي اسرائیل اَا بَنِي اسرائیل اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ الْاِلَيْكُمْ بے شک میں تمہایدہ رسول ہوں مصدق علیمہ بَيْنَ يَدْيَمْ مِنَا تَوْرَات میں تزدیق کر رہا ہوں تَوْرَات سے وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولِيَّاتِ مِن بَعْدِ اسْمُ احمد میرے بعد رسول آئے گا احمد کے ساتھ رسول آئے گا میرے بعد اس کا نام احمد ہوگا تو یہ قیمت تک کیلئے لکھی ہوئے کہ میرے بعد جب جائیں گے عیسی السلام تُن کے بعد کون آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول آئے گا جو آج لیکچر تھا اب یہ قیمت تک کیسے آسکتے ہیں وہ انہوں نے بتا دیں میرے بعد کون آ رہا ہے ایک بات ایک آیت بتا دیں لکھی گا نہیں میں آپ کو پورا لیکچر دے دوں ایک آیت بتا رہا ہوں میں آپ کو جس پر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنے بات کا کسی اور کو کہا ہوا ہے آپ اگر فرض کریں وہ خود آ جائیں ایک مثال ہے سمجھنے کے لئے آپ ان سے سوال کریں آپ کون ہیں انہوں نے بولا میں پہلے تو کہیں گے عیسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نبی نہیں ہوں میں امت ہی آیا ہوں صاحب بن کے کیونکہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک قیمت سے رہا ہوں تو ان کی نبوت میں نے کہا آپ نے کیسے چھین لیسا تو آپ جب عیسیٰ نبی جو قرآن میں مینشن ہے کہنے یہ نہیں ہوں جب نہیں تو پھر مار دیں گے اس کو آپ سمجھنے بات کو کیونکہ امت ہی بنے ہو اب وہ یہ نہیں کہہ ستا ہے مریہ مریہ کے بیٹے تھے مریہ کے بیٹے تو نبی ہو گئے رسول ہو گئے جو قرآن میں مینشن ہے وہ کہہ میرے بعد احمد آئیں گے تو کہیں پھر آپ کے بعد احمد آئیں گے کیا پھر محمد آئیں گے کیا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کنفیوشن جو ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں قرآن کی صحیح تدبر نہیں کرتے لوگ یہ کنسپ جو کنسپیوشن چلائے وہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے یہ ان کی بائبل میں یہ پرابلم ہے اور وہ ہمارے یہاں کنورٹ ہو گئے کچھ لوگوں اس کنسپ کو مادی اور عیسیٰ سے ریڈیٹ کر دیا انہوں نے کیٹیگورکلی عیسیٰ السلام قیامت کے روز اللہ ان سے پوچھ رہا ہے میں اردو میں بتا رہا ہوں کیا تم نے کہا تھا اپنے آپ کو عیسیٰ اپنے آپ کو اللہ اور اس طرح بیٹا مریم اپنی ماں کو خدا کلوائے تھا کہ انہوں نے کہا میں نے اللہ ترہا ایسی کوئی بات دی پھر آئے فلمہ توفیتنی پس جب آپ نے مجھے وفات دے دی پھر آپ جانتے کیا ہوا اگر وہ آ جائے ہیں تو انہیں اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں یہ قیامت کو جواب ہے وہاں نہیں لکھا کہ پھر آپ نے مجھے اٹھا لیا پھر میں دوبارہ آیا پھر میں نے لوگوں سے بات چیت کی اور لوگ مجھے اللہ اور اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں تو وہاں تو نہیں لکھا ہو تو کہہ رہے ہیں جب مجھے وفات دے دی آپ نے جب دے دی تو اس کے بعد کیا ہوا مجھے نہیں پاتا جی قطع کلابی ہوتی ہے کہ اس میں آپ وفات کا جو ترجمہ کر رہے ہیں وہاں تو اٹھائے لیے جانے کا تصور دیا جا رہا ہے نہیں آپ مولانا موضوع دین نے تفعیم میں یہ لیے صحیح ہے اور دیگر ملون نے نہیں کوئی آدمی کوئی ترجمہ کر دے اس سے بحث نہیں میں ان آدمی سے مجھے گھبرات نہیں ہے آپ عربی لینگویج میں دیکھ لیں عربی لینگویج میں موت اور وفات کے کیا ڈیفرنس آپ کو پچھا جائے دونوں لفظ دو ہیں قرآن میں استعمال آچھا پھر اللہ ایک جگہ اللہ تعالی کی کتاب ہے بڑے آرام سے اسے ایک جگہ ایک آ وفات کا وفات لفظ کا اور موت کو اگزا کر دیا تاکہ کنفیشن ہی دور جائے وہ میں نے بتاتا ہے تھا اللہ یتوفل انفس اللہ یتوفل انفس انفس حین موتیہ اللہ وفات کرتا ہے نفس کو موت کے وقت یعنی موت کو پورا کرتا ہے نفس کو موت کے وقت تو جب اللہ نے اس اسلام کو آتا ہے وہیت قال اللہ و یا عیسیٰ اینی متوفی کا متوفی بے شک میں تجھے پورا کر دوں گا اس کے معنی اٹھانے کے نہیں کہیں بھی نفس کو پورا کرتا ہے اللہ یتوفل انفس یعنی نفسیات جو ہماری ہے ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکنا ہے تو نفس کو جیسی پورا کرتا ہے خینہ موتیہ جب میری نفس پوری ہو جاتی ہے تو موت آ جاتی ہے عیسیٰ سلام کے بارے میں جب آپ پیدا ہوئے ایک مثال ہے اور انہوں نے پیغام دی بہت ساری باتیں ہیں مگر میں ایسی یہ بتانا جا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا قَالَ اِنِّي عَبْدُ اللَّهَ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيَا مُوَجَعَلَنِي مُبَارَكًا مَا كُنْتُو یہ پیچھے دن میں آپ کو دسویں آیت پہ لیا آیا ہوں یہ دسویں پیج پیس ہو رہے ہیں یہاں دیکھیں عیسیٰ سلام میں ایک بات کہتے ہیں بڑی امپورنٹ بات ہے وہ کہتے ہیں وَرَسُولَنِ الْاِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِتُكُمْ بِي آیتٍ مِي رَبِّكُمْ یہ آپ اردو میں دیکھ رہے ہیں نا دیکھ سیکھنا اردو میں پر دیکھ لیتا ہوں سوری اَنِّي قَدْ جِتُكُمْ بِآیتٍ مِي رَبِّكُمْ اَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْتِ الطَّيْرِ فَانْفُقُ فِيهِ فَيَكُونُوا طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْلِهُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَةِ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّكُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْقُلُونَ وَمَا تَدْدَخِرُنَ فِي بُوِيُوتِكُمْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا اَتَلَّكُمْ اِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اب اس کا ترجمہ ہے اور بنی اسرائیل کی طرف رسول بھیجا گیا ہوں عیسی اسلام کہہ رہا ہے تحقی یہ کہ میں تمہارے رب کی طرف سے آیات کے ساتھ آیا ہوں اور کہ یہ میں تمہارے تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسے پرندے کے ہلیے سوری ہے ہلیے کی جیسے تخلی کرتا ہوں پس میں اللہ کی اجازت کے ساتھ اللہ کی اجازت کے ساتھ اس میں پھوکتا ہوں پس وہ پرندہ ہو جاتا ہے پھر کہا اور میں اندھے کو اور کوڑی کو بری کرتا ہوں اندھا جو ہوتا ہے اور جو کوڑ کے بھی میں اس کو میں بری کرتا ہوں اور یہ جو ہے نا یہ سب اللہ اجازت سے کر رہے ہیں اور جو یہاں خاص بات جو ہے اور میں اللہ کی اجازت کے ساتھ مردے کو زندہ کرتا ہوں اور پھر آگے اور میں تم تم کو جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو اس کی خبر دیتا ہوں بے شک اس میں تمہارے لیے ضرورت آیت ہے نشانی ہے اگر تم ایمان رہے ہیں اس پوری آیت میں بہت ساری باتیں ہیں ان کی جو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے وہ کر رہے تھے ایک خاص بات جو ہمارے موضوع سے ہے وَأُحْيِ الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ یعنی کہ میں مردے کو زندہ کرتا ہوں اللہ کی اجازت سے یہ جو صلاحیت ہے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ سلام کو دی تھی کہ مردے کو زندہ کرنے کی یعنی ایک آدمی مر جائے اس کو زندہ کر دینا یہ صرف عیسیٰ سلام کو قرآن میں ہے اللہ کی اجازت سے ایسے شخص کو آپ مار سکتے ہیں جو مردے سے زندہ ہو سکتا ہے پاور اللہ کی اجازت ہے اس کے پاس طاقت ہے نہیں مار سکتے ہیں تو پرابلم کہاں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کو یہ طاقت دی اللہ کی اجازت سے وہ مردے کو زندہ ہونے پر طاقت ہی ہوں ایسے شخص کو آپ مان نہیں سکتے ہیں کیونکہ پاس اس کے پاس اللہ کی اجازت سے ایک پاور ہے آپ سمجھیں میری بات کو کہ اللہ نے ان کو یہ اللہ کی اجازت سے یہ طاقتی مردے سے زندہ ہونے کی دوبارہ تو بائی بیر نے پاول نے ہی لکھا کہ وہاں بھی وہ نیزت کو زندہ کر دیتا ہے ریکارڈ ہے تو انہوں نے ہی لکھا کہ اگر عیسائی یہ نہ مانے کہ عیسیٰ اسلام مر گئے تھے اور پھر وہ زندہ ہوئے تو ہماری مان بیکار ہے ہم کو یہ ماننا پڑے گا عیسیٰ اسلام مرے سلی ہو جو بھی مرے پھر وہ زندہ ہوئے تھے ورنہ ہماری کرشنانی ختم ہو جاتی ہے ان کے کاؤن سکتے ہیں یہاں لکھا واہ ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے عیسیٰ کے پاس اللہ کی اجازت کہہ رہے ہیں میرے پاس اللہ کی اجازت سے طاقت ہے مردے پہ زندہ کرنے کی تو ان ایدر ورڈز آپ ان کو قتل نہیں کر سکتے نہ مار سکتے ہیں یہ واہ دیس اسلام کو یہ طاقت دی دی سمجھ آرہی آپ کو بات جب ایسے شخص کو آپ مان نہیں سکتے تو ایسے شخص کو ماننے کیلئے لکھا ہوا ہے قرآن میں ہی سمجھ رہے آپ تو آپ کو کیا ہوتا ہے یہ تو طاقت سمجھ آگے ان کو دی رہی ہے اب آپ نیکس پیس پہ آ جائیے نیکس پیس پہ مانتا ہے فورٹین پیس یہ سورہ سورہ علی عمران تھی کی پانچ پچپن سوری اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے اسلام سے اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيْسَىٰ اِنِّي مُتَوَفِّقَ وَرَّافِقَ إِلَيَّ وَمُطَحِرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُ وَجَعِلُ الَّذِينَ تَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَعْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ اس کے میں پہلے معنی پڑھتا ہوں جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ بے شک میں تجھ کو متوفی کہ میں نے معنی کیا ہے یہ میرے معنی ہے وفاد دینے والا ہوں یا وفاد دوں گا یا وفاد دوں گا پورا کرنے والا ہوں تجھ کو پھر لکھا ہے اور تجھ کو اپنی تب رافعے کروں گا وہ رافعوں کا وفاد کے بعد رافعوں کے معنی ہوتے ہیں بلند کرنا بلند کروں گا کرنے والا ہوں اور تجھ کو ان لوگوں کو جو انکار کرتے ہیں پاک کر دوں گا وہ متحروں کا پاک کر دوں گا اور قیامت کے دن تک ان لوگوں کو جو فوقت ان لوگوں کو جو فوقت والے بنا دوں گا جو تیری اتبا کریں گے اور ان لوگوں پر جو انکار کرتے ہیں پھر تم میری طرف روجو کیے جاؤ گے پس میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا جس میں تم اختلاف کرتے ہو پیچھے اوپر کی آیت کا میں پہلے بتاؤں نیچے یہ جو ہے نا کہ یہ قیامت کے دن تک یہ در غور سنیے اور وہ لوگ جو تیری اتبا کرتے ہیں ان کو میں بنا دوں گا فوقت والا ان لوگوں پر جو کفر کر رہے ہیں الہ یوم القیامہ تو قیامت کے دن تک عیسیٰ سلام کے جو جو فالورز ہیں ان کو فوقت ملنی رہ گی قیامت کے دن تک جو کفر کر رہے ہیں اب ہمارے مارشے میں کہتے ہیں کہ ایک وقت آگئے عیسیٰ سلام مذہب کا سارا بول باز ہی ختم ہو جائے گا تو عیسیٰ سلام کے والے بانے حال ہی نہیں رہیں گے عیسیٰ سلام کے ماننے ہم لوگ ہمارے رسول بھی ہیں عیسیٰ سلام ہن کے نہیں ہیں وہ تو اب ہوا کہ ان کو فوقت رہ گی قیامت کے دن تک تو یہ کہتے ہیں اسلام ہی نہیں رہ گا کہ سب ہوئے تب میدی اور عیسیٰ آئیں گے یہاں یہ لکھے قیامت کے دن تک ان کو فوقت رہ گھی جو کفر کرتے ہیں عیسیٰ السلام کے بارے میں تو اس کے م命 ایمان والے اللہ کی آیت کے ماننے والے عیسیٰ سلام کو ماننے والے قرآن کے اندر جو ہیں ان کو فوقت رہ گی قیامت کے دن تک ان لوگوں پر جو کفر کرتے آ رہے ہیں جو قرآن کی آیت ك執یٰ سلام کا کفر کرتے آ رہے ہیں قیامت تک کے دن تک ایمان والوں کی فوقیت رہ گئی ان لوگوں پر جو عیسیٰ السلام کی پرسنیلیٹری کو ڈسٹورڈ کر رہے ہیں کرسچن جو ہیں ہر زمانے قیمت تک ایسا تو کچھ ہو نہیں رہا کہ اسلام میں اڑی جا گیا تو پھر عیسیٰ السلام کے شاہر یہاں تو الٹر لکھا ہوا ہے یہ تو یہ بات رہی اب کیا ہوا تو پچھلی آیت میں یاد رہے ہیں کہ ان کو مردے پر زندہ ہونے کی طاقت تھی پھر قرآن میں کہتا ہے اللہ تعالی بہت جگہ پہ ہے میں موت دیتا ہوں میں زندگی دیتا ہوں یہ تو معلوم ہے آپ کو ہر ایک کو کہہ رہا ہے کہ میں زمین مرداتی اس کو زندہ کیا میں ہر ایک زندگی دیتا ہوں موت دیتا ہوں پورے قرآن مجید میں آپ یاد رکھیں صرف واحد پیغمبر عیسیٰ السلام جن کو اللہ کہتا ہے میں تجھ کو پورا کروں گا جب کو اللہ کہتا ہے ان کو کیوں کہہ رہے ہیں ان کو خاص طوبے کا اتقال اللہ یعیسیٰ انی متوفیقا رافیو کا ورافیو کا بعد میں پہلے کہا بے شک میں تجھ کو پورا کروں گا کیوں کہہ رہے ہیں پورے قرآن مجید میں جبکہ اللہ حرجہ کہہ رہے ہیں میں مردہ کو زندہ کرتا ہوں میں زندگی دیتا ہوں میں موت دیتا ہوں میں یہ کرتا ہوں یہاں ان کو کیوں کہہ رہے ہیں سوچے آپ ایک آپ بتائیں مثلا کہ اس کے جو میں نے میرے علاوہ بتائیں کوئی جواب اس میں تو آپ کو مختلف چودہ سوال سے مختلف کیفیاں تھا نہیں نہیں آپ اسے پیان کریں جی آپ جو پیان کریں نہیں میں دیکھیں میری بات سنیں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ان کو پاورتی زندگی اس پر آپ بلیف کرتے ہیں جی اللہ کی جارتی تو ان کو نہیں مار سکتا وہ واپس لے گا اللہ تعالیٰ تب ہی تو وفات ہوگی سمپل سی بات ہے کہ اگر اللہ نے ان کو پاور دیکھ رہے کی ہے زندہ رہنے کے تو ان کو کوئی مان نہیں سکتا تو کسی کو نہیں کہا میں تجھے وفات دوں گا پورا کروں گا کسی پیغمبر کو نہیں کہا کسی انسان کو نہیں کہا سب کو پتا ہے کہ اللہ زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے ان کو پاور دے رکھی تو اللہ نے ان سے کہا میں پورا کر سکتا ہوں تیرے کو یہ نہیں مار سکتا ہے تیرے کو تو کہتا ہے اتا اللہ یا عیسیٰ انی متوفیقہ بے شک میں تجھ کو پورا کروں گا اور پھر آگے لکھا ورافیو کا الہیہ یعنی وفاہ دینے کے بعد پورا کرنے کے بعد ان کی نفس کو پھر دبرند کروں گا سیکنڈ سیجر رافیو کا اگر آپ یہاں متوفیق کے معنی اٹھا لیں گے تو رافیو آگے لکھا اس کی کیا معنی کرے صاحب نے دیکھیں نا انی متوفیقہ بے شک میں تجھ اٹھا لوں گا ورافیو کا کیا معنی ہوں گا آگے ورافیو کا بھی لکھا ہوئے پھر اٹھا لوں گا تو متوفیقہ اللہ یتوفل انفس حین موتیہ دیجئے میں نے لکھی بھی دیکھا ہے سورہ یہ ریفرنس بھی لکھا ہوئے کہ پہلے آپ وفاہ سمجھ لیں وفاہ جو ہوتی ہے وہ اللہ کہتا ہے اللہ یتوفل انفس حین موتیہ اللہ پورا کرتا ہے نفس کو موت کے وقت تو اللہ نے عیسی اسلام کو پورا کرنے ہو کہا کیونکہ اللہ انہیں دے چکا تھا موت پہ زندگی کی پہ پاور تو وہ وفاہ دے رہا ہے انہوں کو پورا کر رہا ہے یعنی ان کے نفس کو جب پورا کرے گا تو ان کو وفاہ تو جائے گی جب ہو جائے گی پھر کہا ہے اور بلند کر رہا ہوں گا اب اٹھانے کا جو لکھتے ہیں تو نیچے میں نے کہا رہا ہے لکھے سورت دیکھیں آپ یہ لکھا ہے البقرہ بقرہ ٹو کی اس کی ٹو فیفٹی ٹری ہے تِلْقِ رُسُولُ فَوَلَّا بَعْدْهُمْ عَلَى بَعْدْهُمْ وہ رسولیں ہمارے جن میں ہم نے باس کو باس پر فضل دی منہم کلم اللہ ان میں سے اللہ نے کلام کیا اور باس کو ہم نے باس پر درجات میں بلند کیا ہوا ہے تو عیسیٰ سلام کو کوئی اٹھانے لئے فیزیکلی اسمان میں ان کا درجہ بلند کروں گا وہ بلند جو کیا جائے قرآن میں رسول نے وہ عیسیٰ سلام بھی ہیں تو باس سے کلام کیا وہ پتہ موسیٰ سلام کا لکھا ہے موسیٰ سلام سے تکلیمہ ان کو بلند کیا ہوا ہے تو باس کو باس سے فضل دی اور کیا کہ خصیصی سے کلام کیا اور ایک کو ہم نے بلند کیا تو عیسیٰ سلام کو وفاد دینے کے بعد بلند کیا درجات میں اور جو ایمان والوں کو ان کو فوقیت دے دی کفر کرنے والوں پر قیمت کے دن تک قیمت کے دن تک ان کو فوقیت ہے جو عیسیٰ سلام کو یہ جو پیغمبر ہے جو عیسیٰ سلام قرآن میں مینشن ہے ان کو فوقیت رہتی ہے ان کو ان لوگ جو ان کی عیسائی جو ہیں ان کی پرسنائی جو ڈسٹورٹ کر رہے ہیں تو پہلا دیکھیں ان ہی متوفیق ہے میں جو میں نے کر رہا ہوں پورا کرنے کے کیوں اللہ تعالیٰ نے صرف پورے قرآن مجید ان ہی سے کہا کہے کہ ان کو اللہ نے پاور دے گی تھی مردر سے زندہ کرنے کی تو وہ اس کی ذات کو واپس لیں تو آپ کو اللہ پورا کرے گا نفس کو پورا کرنے موت کے وقت کرتا ہے وہ نیچے میں نے ریفنس لے کہا تو ان کی نفس کو پورا کیا موت کے وقت ورافیق اور بلند کر دیا درجات میں علیہ اور تحرک کر دیا ان کی ان لوگوں سے جو کفر کرتے آ رہے ہیں اور فوقیت دے دی جو تیرے کو فولو کرے ہیں ان کو فوقیت دے دوں گا فوقیت اللہ نے کفر جو ان کو کفر کر رہے ہیں اس اسلام کو غلو کر رہے ہیں الہ یوم القیامہ قیامت کے دن تب فوقیت رہے گی کوئی اسلام اور اسلام ہٹ لی رہے دنیا سے کہ وہ آنا پڑے گا ان کو یہ بات سمجھ آگئے آپ کو اب جب اللہ تعالی نے جیسے کہا عیسیٰ اسلام کو میں وفات دوں گا تو قرآن میں ذکر ہونا چاہیے تو آپ پیج نمبر 18 دیکھیں فور اس کی 1857 وَقَوْلِهِ مِنَّا قَتَلَ الْمَسِيحَ عِيْسَ ابْنِ مَرْيَمْ رَسُولُ اللَّهِ وَمَا قَتَلُهُ وَمَا صَلَبُهُ وَلَكِنْ شُبِّعَ لَوْمَ وَإِنَّ الَّذِينَ اَقْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍ مِّنْ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا اَتْتِبَعَ الزَن وَمَا قَتَلُهُ يَقِينًا جب انہوں نے کہا کہ بے شک ہم نے المسیح عیسی ابن مریم کو قتل کر دیا تو اللہ کہتا ہے انہوں نے قتل نہیں کیا اور انہوں نے سلیم نہیں دی لیکن ان کے لئے ملتا جلتا کر دیا اور بے شک جو لوگ اس میں خلاف کرتے ہیں ضرور اس میں شک میں ہیں اس کے ساتھ ان کے پاس علمے سے نہیں ہیں سوائے گمان کی اتباع کرتے ہیں اور یقین انہوں نے قتل نہیں کیا اب آپ سمجھئے کہ جب عیسی سلام کو اللہ نے کہا میں تجھے وفات دوں گا یعنی ان کو جو پاورٹی زندگی کرنے کی واپس لے لوں گا یا وفات دے دوں گا تو انہوں نے جو ان کو جھے اس زمانے کے لئے انہوں نے کہا ہم نے قتل کر دیا جب اللہ نے ان کو وفات دی تو انہوں نے کہا ہم نے قتل کر دیا سمجھ رہے ہیں وہ کیوں کہہ رہے ہیں وہ تو ایک لینا چاہ رہے تھے کیونکہ ایسے شخص کو مان نہیں سکتے تھے they can never kill Jesus السلام کیونکہ انہوں نے پاورٹی زندگی تھی تو انہوں نے کلیم کیا کہ ہم نے کیا actually اللہ نے ان کو وفات دی اور اس کی وفات کیسے السلام علیہ یوم ولدتو و یوم عموتو السلام علیہ یوم ولدتو و یوم عموتو و یوم عباسو حیہ تو السلامتی ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا اور السلامتی میں مجھے موت ہوگی تو اللہ نے جب وفات دی سلامتی میں تو انہوں نے کیا وہ کہلے کہ ان کا کلیم ہی جھوٹ ہے اس لیے کہ اللہ پہلے کہہ چوئے تھا میں وفات دوں گا تو وفات کے بعد ہی تو آپ کلیم کریں گے جب زندہ آدمی کے بارے کیسے کہتے ہیں میں زندہ ہوں مجھے کہتے ہیں شیخ کو قتل کر دیا تو عیسیٰ سلام کو وفات دی تو انہوں نے کہا ہم نے قتل کر دیا اس شرطوں جو مرتز زندہ کر دیتا تو آپ کا کہا کر کے دکھائے تو اللہ کہتا ہے تم نے سلیب دی دی ولیکن شب بھی ہم تم اس کو ملتے جو تم سمجھو تم کر بیٹھے ولیکن شب بھی ہم اس کو ملتے جو تکر دیا انہوں نے قتل نہیں کیا انہوں نے سلیب دی دی بلکہ اللہ نے وفات دی سلامتی میں یعنی ان سے وہ پاور لیلی زندہ کرنے کی تو ان کو وفات دے دی تو انہوں نے جب ہی کہہ دیا پورے قرآن مجید میں واحد پیغمبر باقیز میں کیٹیگوری کے لیے ہم نے قتل کیا اللہ نے دینای کر دی تم نے قتل نہیں کیا کیونکہ اللہ نے اسلام کو پہلی بتا دیا کہ کیا ہونے والا جی 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 بالکل بے رو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ اگر آپ کی اس بات کو مان لیا جائے تو حضرت عیسیل دیگر انبیاء ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں حضرت یاقوب علیہ السلام ہیں بنی سیل کے جتنے انبیاء اور دیگر انبیاء ان کی ہمیں قبروں کے بارے میں پتا ہے ان کی ہمیں تفصیلات بیشبار ویرے کبربوں کے بارے میں یہ کون کہہ رہا ہے کوئی نگو یہوڑ کی کتابوں سے نہیں نہیں دیکھیں میں بات کر رہا ہوں قرآن کی چی یہ جب ہم بات کرنے ہم قرآن کی بات کرنا یہ یہودی کتابوں کو میں بلیٹ نہیں کرتا ہوں نہیں میں بات کرنے تاریخ کہہ رہا hustаю تاریخ ہو یہودی ہو دیکھیں تاریخ ہو bake بھی لو کچھ بھی ہو یہ یاد رکھیں میں جب قرآن کی بات کر رہا ہوں تو قرآن میں کوئی خبر کا ذکر نہیں کسی پیغمبر کا نہیں میں وہ آپ کے بات صحیح بس اس سے ہم باہر کی بات میں بیت بات میں نہیں مگر یہ کہ ہمارا جو دہرہ ہے جو بات ہے وہ تو اس میں یہ رہے گی کہ یہ سہود سال سے ہمارے امت مسلمہ میں یہ ایک معاملہ سے چلا آ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گا اچھا نائنڈی ایٹ پرسن ہمارے جو فرقیں ہیں چاہے ہنڈی پرسن کر لیں مجھے اس سے بحث نہیں ہے میں نے جو آپ کے سامنے پیش کیا ہے میری بات نہیں یہ پہلے تو میری ڈیفرنس کریں میری بات اور اللہ کی آیت میں نہیں یہ تو پھر میں اس کو پڑھ کے تو نہیں نہیں میں نے آپ کے سامنے آیات پیش کری ہے اور آیات میں لکھا ہے کہ ان کو مردے سے زندہ ہونے کی طاقت تھی اجازت تھیل لگی جب اللہ نے ان کو لی تو انہوں نے کہا ابھی تو وفاد دے گا وہ تو یہ میں نہیں کہہ رہا یہ اللہ کی بات یہ میرے جو کرائٹیریا فرقان ہے یہی تو دیکھیں قرآن کا دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ کہ آپ فرق کریں حق اور باطل کو اگر باطل پھیلاوا ہے تو اس کو یہ نہیں کہ وہ کیونکہ لکھا ہے تو ہم مان لیں اللہ کی کتاب میں کوئی ایسی بات لکھی ہوئی ہے تب مانیں گے کیونکہ یہ فرقان ہے کرائٹیریا ہے حق اور باطل کا فرق کرتا ہے تو اگر کوئی بات لکھی ہوئی ہے احادیث میں یا بائبل میں یا بگوت گیتہ میں گیست گیتہ میں ایویس تہ میں یا ایون سائنس میں وہ اس کے اندر میں ہونی چاہیے اگر اللہ نے کسی پیغمبر کی قبر کا ذکر کیا ہوا تو میں مانوں گا وہ پوری دنیا کہتی رہے مجھے اس سے کوئی پر کہ مجھے اللہ کو قیامت کے لئے اللہ کو جواب دینا ہے مجھے لوگوں کو جواب نہیں دینا ہے مجھے لوگوں کو جواب دینا ہے